اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سٹی ٹی وی اور میں ہوں آجیل حسنات شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور پولیس شہدہ کی فیملیز کو ذاتی گھروں کی فراہمی کے لیے پرعظم 2017 سے قبل کے پولیس شہدہ کے اہلے خانہ کو محکمے کی جانب سے فراہم کردہ پلوٹس پر گھروں کی تعمیر کا مشن تکمیل کی جانب کامزن پنجاب پولیس اپنے شہدہ کے اہلے خانہ کی ویل فیر کے لیے سرگر میں عمل کچھاپ ریشن کے دوران جامش حادت نوش کرنے والے پولیس جوان شہید کانسٹیبل غلام کاسن کی فیملی کو گھر دے دیا گیا پنجاب بھر سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں پکار ون فائف سینٹر میں 89,276 ایمرجنسی کالز موصول ہوئی 6944 کالز پر بروقت ریسپانڈ کیا گیا جبکہ 63,832 کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں ٹریفیک آوان ان کی خلاف ورزی پر 5,114 الیکٹرونک چلانج جاری گئے ورچول پٹرولنگ افسران نے کیمروں کی مدد سے 1094 مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی مزفرگر پولیس کی بڑی کاروائی 200 گرام چرس میں 30 نیٹر دیسی شراب برامت ملزمان گرفتار مقدمات بیدرج آئی جی پنجاب ڈوکٹر اسمان انور پولیس شہدہ کی فیملیز کو ذاتی گھروں کی فراہمی کے لیے پرعظم آئی جی پنجاب نے شہدہ کی 18 فیملیز کو تعمیراتی خراجات کے لیے فیکس پانچ لاکھ روپے مالیت کے چیک پی دیئے لاہور راولپنڈی بلتان بھاولپور فیصل آباد سمیت مختلف شہروں کے شہدہ کے اہلے خانوں کے امدادی چیک دیئے گئے بارہ فیملیز کو اگلے مرحلے کی ایک ساتھ چھے نئی فیملیز کو پہلی قسط کے چیک دیئے گئے آئی جی پنجاب نے کہا کہ پولیس شہدہ کی فیملیز کو پلارٹس پر گھر تعمیر کرنے کے لیے دو کروڑ پچاسی لاکھ روپے کی ایک ساتھ کی صورت میں دیئے جا چکے ہیں دو ہزار سترہ سے قبل کے پانچ سو اٹھاسی شہدہ کی فیملیز کے لیے پلارٹس کا انسام کیا جا چکا ہے چار سو چالیس فیملیز کو پلارٹس کے ملکیتی کاغذات مل چکے ہیں ایک سو اٹھاس فیملیز کے ملکیتی کاغذات انڈر پروسس ہیں آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کی جانب سے کچھا آپریشن کے دوران جامعہ شہادت نوش کرنے والے پولیس جوان شہید کانسٹیبل غلام قاسم کی فیملی کو گھر دے دیا گیا ایلیٹ فورس کے کانسٹیبل غلام قاسم شہید کے اعلی خانہ کو ان کی پسند کے مطابق ایک کروڑ پینتیس لاکھ روپے مالیت کا گھر دیا گیا شہید کے اعلی خانہ کو نیجی حاسنگ کالونی میں تمام سولیات سے آراستہ پندرہ مرلے کا گھر حوالے کر دیا گیا کانسٹیبل غلام قاسم شہید کے اعلی خانہ میں ان کی اہلیہ اور ضعیف والدہ شامل ہیں آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کی جانب سے شہید کانسٹیبل غلام قاسم کی لازوال قربانیوں کو بھرپور خراجی عقیدت بھی پیش لیا گیا محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق لاہور کا مجموعی ائر کوالٹی انڈیکس کیا رہا جانیے اس ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس ایک سو اٹھارہ ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ پر ائر کوالٹی انڈیکس ایک سو اکتیس پنجاب یونیورسٹی 122 اور سیف سیٹیز آثورٹی میں 125 ریکارڈ کیا گیا ہے بلا شوبہ سموک مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے آپ کو ماہرین سہت کی ان اڈوائز پر عمل کرنا ہوگا صبح واق پر جانے والے شہری سموک سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی رائیں گھر سے باہر نکل دے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دل یاد دمے کے موریز بوڑے افراد اور بچوں کو سموک سے بچانے کے لیے زیادہ احتیاط کریں روزمرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں اور کوڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموک میں اضافہ کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کر اپنے ماحول کو صاف رکھیں اور سموک پھلانے والوں کی اطلاع ون فائف پر دیں صاف ماحول محفوظ لاہور ڈرسٹک پولیس آفیسر مظفر کر سید حسنین حیدر کی سربراہی میں منشیات اور شراف روشوں کے خلاف پولیس ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے ملزمان محمد جعفر اور محمد ندیم کو گرفتار کر لیا دورانے ریڈ بائیس سو گرام چرس جبکہ تیس لیٹر دیسی شراب برامت کر لی گئی اور ملزمان کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا یہ تھی اب تک کی اہام خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ویزٹ کیجئے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی اور پنجاب پولیس کے سوشل میڈیا پیجز